اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چند بھائیوں کا تقاضہ تھا کہ کئی فتتفاضل الكلمات بعضها علی بعض سبق کو مکمل کروں یہ ایک دو پیرے گراف اس کے ہو چکے ہیں اب یہاں سے پڑھیں گے ان شککتہ سے اس میں یہ بتایا گیا آپ پیچھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس میں جو اعجاز ہے اور جو فصحت و بلاغت کا کمال ہے وہ باہمی ربط سے ہے جملے کے تناسب اور ترتیبے جمیل سے یہ حسن پیدا ہوا ہے مجموعی آیت سے یہ حسن نکھر کر سامنے آ رہا ہے ہر لفظ کے اندر فی نفسی ہی ایسا کوئی کمال نہیں ہے مفرد الفاظ کے اندر یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں جرجانی رحمت اللہ علیہ کہ الفاظ کے باہمی ربط و تناسب سے حسن پیدا ہوتا ہے عبارت کے اندر فرماتے ہیں اگر آپ کو شک ہو رہا ہے کہ مفرد الفاظ کا بھی کمال ہے اور مجموعی عبارت سے یہ حسن پیدا نہیں ہوا ہے تو آپ غور کیجئے ہل ترہ لفظتا منہا کیا اس آیت کے اندر وَقِيلَ يَا أَرْضُبْ لَعِي مَا أَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي وَقِيلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اس آیت میں کوئی لفظ ایسا آپ کو نظر آ رہا ہے بِحَيْسُو کہ وہ لفظ ایسے کمال کے درجے میں ہو کہ لَوْ اُخِضَتْ مِن بَيْنِ اَخَوَاتِهَا کہ اگر اس لفظ کو الگ کر لیا جائے دوسرے الفاظ کے بیچ سے اس کے اخوات سے اس کو جدا کر دیا جائے وہ افردت اور تنہا اس کو اختیار کیا جائے تو لَأَدَّتْ تو وہ کلمہ ادا کر دے فَسَاحَتْ کہ وَهِ مَعَانِي مَا تُعَدِّيهِ وَهِيَ فِي مَكَانِهَا مِنَ الْآَيَةِ جو کہ معانی وہ اور جو فساحت راہر کر رہا ہے آیت میں اپنے مقام پر ہوتے ہوئے اپنی جگہ میں ہوتے ہوئے جو معانی ادا کر رہا ہے لَأَدَّتْ مِنَ الْفَسَاحَتِ مَا تُعَدِّيهِ یعنی ایسا کوئی لفظ ہے کہ اس کو اگر جدا کر دیا جائے تب بھی وہ فساحت کا وہی اظہار کرے مَا تُعَدِّيهِ جس کا کہ وہ اظہار کر رہا ہے اس وقت وَهِیہ یہ وَاو حالیہ ہے جبکہ وہ لفظ اپنی جگہ میں ہے آیت کے اندر قُل آپ ابلعی تنہا پڑھئے وَاعتَبِرْهَا وَحْدَهَا اور تنہا اس کے اوپر غور و فکر کیجئے اعتبر آپ جائزہ لینا غور کرنا اس کا جائزہ تنہا لیجئے مِنْ غَيْرِ اَن تَنْزُرَ إِلَى مَا قَبْلَهَا وَإِلَى مَا بَعْدَهَا بغیر اس کے کہ آپ ما قبل اور ما بعد کے کلمات کو دیکھیں وَكَذَلِكَ فَعْتَبِرْ سَائِرَ مَا يَلِيهَا اسی طریقے سے دیگر جو اس سے متصل کلمات ہیں مَا يَلِيهَا اَيْمَا يَتَّصِلُ بِهَا وَلِيَا يَلِي کے معنی قریب ہونا جو اس کے قریب الفاظ ہے اس سے متصل ان سب پر بھی غور کر لیجئے فَعْتَبِرْ وَكَيْفَ بِشَكِّ فِي ذَلِكَ آپ کو اس میں شک وَمَعْلُومٌ حالانکہ یہ بات واضح ہے اور ثابت ہے وَيَقِينِي ہے اَنَّ مَبْدَ الْعَظَمَتِي کہ اس آیت کے اندر جو عظمت آئی ہے اور جو کمال آیا ہے اس کی بنیاد مبدہ اس کی بنیاد اور اس کا سبب یہ ہے فِي اس بات میں مزمر ہے یعنی مبدع العظامتی یعنی سر العظامتی کامین اس بات میں مزمر ہے کہ اَنُّوْدِيَتِ الْعَرْضُ کہ زمین کو آواز دی گئی منادہ بنایا گیا یا ارضو یا ارضو زمین کو پکارا گیا ندا کی ساتھ سمّہ اُمِرَت پھر امر اس کو امر دیا گیا حکم دیا گیا اِبْلَعِي تو زمین کو ایسے بلانا اور ایسے حکم دینا جیسے چاندار اور عقل والی چیز کو بلائے جاتا ہے یہ حسن کی بنیاد ہے اللہ کے سامنے ہر چیز معمور ہے اور اللہ کے حکم کے سامنے سرِ تسلیم خم کرنے والی ہے ثمّہ فی مبدع العظمت فی اسی سے تعلق ہے یعنی عظمت کا مبدع اور سرچشمہ اس میں مزمر ہے کہ فی انکان النداء کہ ندائیہ کے لفظ سے ہوئی دون ایو اور اس میں ایو کو شامل نہیں کیا گیا نحوہ یا ایتوہ الارضو یہ نہیں کہا گیا ثمّہ اضافت المائی فی ان اسی پر عطف ہوگا اسی لئے یہ مجرور تھے انکانا اسی پر اضافتی تو آپ پڑھیں گے ثمّہ اضافتی یعنی مبدع العظمتی فی پھر عظمت اور کمال کا راز اس میں مزمر ہے کہ پانی کو تاف کی طرف مضاف کیا گیا یعنی دون ایو کال اور بغیر اضافت کے ابلعی الماء نہیں کہا وہ حسن پیدا نہیں ہوتا اگر ابلعی الماء کہتے اس سے یہ ہو رہا ہے کہ تیرا یہ پانی جو ابی زائد ہے وہ ورنہ اگر پورا پانی ختم ہو جائے یہ بھی ابلعی الماء الماء میں پھر عام ہو جاتا ثم اَن اُتْبِعَا نِدَاءُ الْأَرْضِ وَأَمْرُهَا بِمَا هُوَ مِنْ شَأْنِهَا پھر اس میں مزمر ہے حسن اور عظمت اس آیت کی کہ زمین کی نِدَاء اور زمین کو حکم دیے جانے کے بعد امرُهَا بِمَا ہُوَا وہ حکم جو کہ اس سے تعلق رکھتا ہے بِمَا ہُوَ مِنْ شَأْنِهَا جو اس کے سلسلے میں اور جو اس کے امر اور اس کے مسئلے کا جو حکم تھا یعنی پانی کو نگل لینے کا تو اس کو نِدَاء دینے کے بعد اور اس کو امر دینے کے بعد ایسا بِمَا ہُوَا مِنْ شَأْنِهَا جو اس سے متعلق تھا اُتْبِعَا نِدَاءُ الْأَرْضِ تو اس کے بعد اُتْبِعَا کے معنی بعد میں لانا نِدَاء السَّمَا یہ مفول ثانی ہے یعنی اَتْبَعَ اللَّهُ نِدَاءَ الْأَرْضِ نِدَاءَ السَّمَا اللہ تعالی نے زمین کو نِدَاء دی اور اس کو حکم دیا اس کے بعد نِدَاء پھر آسمان کو حکم دینا اس کے بعد لیا گیا وَأَمْرَحَا اور اس کو امر دیا گیا قَذَالِكَ بِمَا يَخُسُّهَا وہ امر جو اس سے تعلق رکھتا ہے جو اس کے ساتھ خاص ہے وَيَا سَمَا وَأَقْلِعِ کہ تھم جاؤ ثُمَّا اَنْقِيلَ پھر اس میں مزمر ہے کہ یہ کہا گیا وَغِيضَ الْمَاءُ پانی ختم کر دیا گیا غائب کر دیا گیا غوضہ یغیضو لازم بھی ہے متعددی بھی ہے ختم ہو گیا ختم کر دیا گیا تو فعل فعلہ مجہول کسی غے کے ساتھ آیا دالت جو دلالت کر رہا ہے کہ وہ نہیں غائب ہوا اور نہیں زمین کے اندر زمین کے اندر نہیں گیا مگر کسی حکم دینے والے کے حکم سے کر دیا گیا فعل مجہول اور کسی قدرت کی قدرت سے سمہ تأقید ازالکہ یہ بھی اسی پراتف ہے مبدع العظمت فی پھر عظمت کا مبدع اس میں ہے کہ اس چیز کو مؤکد کیا گیا اور زیادہ پختہ کیا گیا بقول اس قول الہی سے اللہ تعالی کے اس قول سے وہ قضی الامر یعنی معاملہ پورا کر دیا گیا سمہ ذکر پھر اس میں مزمر ہے کہ اس کے بعد ذکر کیا گیا ما ہوا فائدت حیدی الامور کہ ان اللہ کے احکامات کا کیا فائدہ ہوا وہ استوت علی الجودی کہ وہ جودی پہاڑ پر کشتی ٹھہر گئی سمہ ازمار سفینہ تے پھر اس میں مزمر ہے کہ سفینہ کی ضمیر لائی گئی استوت یہ ضمیر سفینہ کی طرف راجے ہے حالانکہ قبل ذکر اس کا ذکر نہیں کیا گیا سفینہ کما ہوا شرط الفخامتی آپ کو معلوم ہے کہ یہ فخامت کی علامت ہے کہ ازمار قبل ذکر کہ کسی چیز کا ذکر نہ آئے پھر بھی آپ ضمیر لوٹا دیں تو یہ علامت ہوتی ہے کہ وہ چیز عظیم الشان ہے مشہور ہے اور عظیم ہے فخامت معنی عظمت جسے انہا انزلنا فی لیلت القدر ہم نے اس کو لیلت القدر میں نازل کیا تو وہ قرآن کا ذکر نہیں ہے لیکن قرآن کی طرف ہی راج ہوگا آدمی خود سمجھ جائے گا قرآن کی عظمت اور اس کی فخامت ہے اور وہ معلوم ہے جیسا کہ یہ علامت ہے عظمت کی وَدْدِلَالَتُ عَلَى عِظَمِ الشَّان اور یہ دلالت ہے عظمت شان کی شرط پر عطف کریں گے وَدْدِلَالَتُ کو ثُمَّ مُقَابَلَتِ شرط کے معنی علامت کی ہوتے ہیں ثُمَّ مُقَابَلَتِ قِيلَ پھر قِيلَ آخر میں جو خاتمہ آیت میں ہے وَقِيلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اس کا مقابلہ قِيلَ ابتدائیہ جو ابتداء میں ہیں وَقِيلَ یا ارْضُ بلعی ابتداء آیت میں اس سے دونوں کا مقابلہ کیا گئے کہ ابتداء بھی قیلہ سے اور انتہا بھی قیلہ سے وَقِيلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اَفَتَرَا لِشَيْءٍ مِّنْ هَذِهِ الْخَصَائِصِ الَّتِي تَمْلَأُكَ بِالْإِعْجَازِ رَوْعَتًا کیا آپ ان خصوصیات میں سے کسی خصوصیت اللَّتِ جو خصوصیت کے تَمْلَأُكَ آپ کے اندر روعتن ایک عجیب تأثر پیدا کر دیں گی بِالإعجاز اعجازِ قرآنی کے تعلق سے آپ کو بھر دیں گی آپ کو لبریز کر دیں گی آپ کے سینے کو معمور کر دیں گی روعتن اچھمبے اور تعجب سے بِالإعجاز اعجازِ قرآنی روعت کہتے تعجب کو تو اعجازِ قرآنی کے متعلق آپ کے اندر جو تعجب پیدا کر دیں گی یہ خصوصیات وَتَحْزُورُكَ عِندَ تَصَوُورِهَا حَيْبَتٌ اور ان خصوصیات کا جب آپ تصور کریں گے تو آپ کو ایک حیبت تاری ہو جائے گی تُحِيطُ بِن نفسی تَحْزُورُكَ پڑھئے اور حیبتن پڑھئے اس کو فائل بنا لیجی میرے نزدیک تو حضیروں کا بھی پڑھ سکتے ہیں حیبتن پھر ہو جائے گا تُحِيطُ جو حیبت تُحِيطُ بِن نفسی آپ کے نفس کو چاروں طرف سے گھیر لے گی من اقتار یہاں چار جانب سے تو اَفَتَرَ لِشَيْءٍ مِن هَذِهِ الْخَصَائِسِ تَعَلُقًا اَفَتَرَا کا مفعول ہے کیا ان خصوصیات کا کوئی لفظ سے تعلق ہے کہ ابلعی کے اندر فی نفسی کوئی خصوصیت ہے آپ بھی استعمال کر سکتے ابلعی لیکن آپ کے جملے میں وہ حسن پیدا نہیں ہوگا کیا ان خصوصیات کا کوئی لفظ سے تعلق ہے من حیث اس حیثیت سے کہ وہ لفظ کوئی سنی جانے والی آواز ہے اور حروف ہیں جو یکے بات دیگرے بولنے میں آ رہے ہیں تتوالا یکے بات دیگرے آنا فی نتق بولنے میں تو الفاظ تو الفاظ ہیں آپ بھی استعمال کریں گے لیکن قرآن نے بھی لفظ استعمال کیا ہے تو وہ لفظ آپ خود بھی استعمال کریں گے تو وہ حسن پیدا نہیں ہوگا اَمْ كُلُّ ذَلِكَ یا یہ سارا جمال اور کمال اور عجاز پیدا ہوا ہے لیمہ بینا معانی الالفاظ اس لیے کہ جو الفاظ کے معانی کے درمیان اتصاق عجیب یعنی تناسب عجیب ہے ارتباط عجیب ہے آیت کی سیٹنگ اور ترتیب الفاظ کی سیٹنگ اور معانی کے اعتبار سے ان کو مرتب کرنا اتصاق مرے ارتباط اور تناسب اس کی وجہ سے یہ حسن پیدا ہوا ہے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين